مرگیڈیا ریٹائیڈ مسعود احمد دفاعی تذیعہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ آڈیو آپ نے بھی سنی کیا کہیں گے اس پر جی ہاں بہت شکریہ دیکھیں جی یہ نیکسس تو پہلی جو آڈیو آئی تھی اسی میں اسٹیبلش ہوا تھا اور اس میں جب وہ بات کر رہے تھے آئی ایس آئی کی بات کر رہے تھے اس میں ایک پلارٹ کرنا ہے پیسوں کی بات ہو رہی تھی اور ابھی جو اس میں پھر ایک وہ یہ بھی تھا وہ وکیل کی بات کرتے ہیں ریمیر انجل سے رابطہ کرو اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھانے کے لیے اور جو آج جو یہ ویڈیو آئی ہے اس میں دیکھا تھا کہ وہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی میٹرز پر ڈسکیشن ہو رہی ہے اور روحید شرما کا اتنا اپنا انٹرس نظر آ رہے ہیں پاکستانی افیرز میں آج میں اس کے اور ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں تو ایک جنرلیسٹ ہوں میرا تو کوئی لنگ نہیں بنتا ہے اگر جنرلیسٹ ہو تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بات پوچھ رہا ہے آرمیٹ ٹیک آور کر رہی ہے اس کی بات کر رہا ہے تو اس سے ایک لگاتار کنٹیکٹ ہے انفارمیشن وہ بہتی لیے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اور یا انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں تو مطلب دیکھیں کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے ان باتوں سے یہی کنفارم ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر جو ہمارے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کنسنڈ ادارے ہیں وہ کسی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں جی ہاں دیکھیں جو ایف آئے ہے اس نے آرلیڈی ریکویسٹ کیا ہے انٹرپول کو اس کو ریٹ نوٹس ایشیو کیا جائے تاکہ اس کو اپریہنڈ کر کے وہ پاکستان لائے اور وہ لیگل فارملیٹیز اس کے مطابق پوری ہو اور سیکنڈ رو نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کی تاکہ اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو جن گورنمنٹہ پاکستان کے اپروچ گورنمنٹ آف یونیٹڈ کنگڈم وہاں پہ اس کے ایکسٹریڈیشن کے لیے تاکہ کیونکہ اس طرح کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایکسٹریڈی وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے جیس طرح کے اس طرح کے لنک سے اسٹیبلیش ہو رہے ہیں حضرت کیا اس وقت ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے اس سے ریٹیڈ اس سچ تو ہمارے کوئی نہیں وہاں سے ہے لیکن ایک انڈسٹریڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے ایویڈنس شو کیا جا سکتا ہے ایویڈنس شیئر کیا جا سکتا ہے اور کتنا دیٹریمنٹل ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اس میں کمپرمائز ہو رہی ہے اور اس حساب سے میرا خال میں توقع کی جا سکتی ہے کہ یوکی گورنمنٹ کو کاؤپریٹ کرنا چاہے پاکستان میں فریڈم ایکسپریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی داؤ پر لگ جائے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے حوالے سے کیا سٹیپس لینے چاہیے کیونکہ اس طرح تو پھر کوئی بھی شخص وہاں پر بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہم کاربائی نہیں کر سکیں گے انٹیل انلیس ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے ان کے ساتھ جی ہے لیکن یہ پیشلی گورنمنٹ میں میں نے سنا تھا کہ اس پر بات چیت ہوئی تھی تو ہماری ہے سچ نہیں ہے لیکن میرہ خاندہ گورنمنٹ کو صحیح مانو میں اس پر سوئینا چاہیے کیونکہ اس پر امپلیکیشن کا ہے اس کے بارے میں میں ریلی نہیں کہہ سکتا کیونکہ منسٹری اف انٹیئر اور فاران منسٹری اس پر صحیح بتا سکتی ہیں لیکن ہونے چاہیے کیونکہ جو یہاں سے باگتے ہیں وہ وہاں جاکر ریفیوجی لیتے ہیں جی طرح الطاو سین وہاں بیٹھا رہا ہے اس کے لئے ہم نے بھی اس وقت بھی بڑی کوشش کی گئے لیکن وہاں پر نہیں ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے وہ بھی اسی طرح سے پاکستان کو وہاں پر ملائن کرتا رہا ہے پاکستان کے داروں کے خلاف وہاں پر باتیں کرتا رہا ہے آپ خود بھی چکے سرف کر چکے ہیں اور یہ جو موصوف ہیں یہ بھی سرف کر چکے ہیں یہ سنٹیمنٹ ہے کیا بیسیکلی جب ایک شخص اپنے ملک میں رہ کر سرف کر چکا ہو بعد میں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ بعد میں وہاں پر آپ دوسرے ملک میں جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف اس طرح کی غلیزات بکنا شروع کر دیتے ہیں بس دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ بغز کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے بغز میں آکے جو افواج پاکستان کے خلاف یہ ایسی بات کر رہا ہے یا اس کے توقعات کچھ اور ہوں گی یا اس کے توقعات پوری نہیں ہو سکی ہوں گی تو یہاں پر بیٹھ کے بڑے دعوے کر رہا تھا وہاں بیٹھ کے ابھی جا کے غلیزات فوج پر جس طرح ملائن کر رہا تھا ایک جنرلائی کے مطابق کر رہا ہے تو پاکستان کے مفاد میں تو کام نہیں ہو رہا ہے پاکستان کو بیٹرائنگ پاکستان پاکستان کی چونکہ دیکھیں نا آرمی جو ہے پاکستان آرمی جو ہے ساری دنیا کا زور فوکس پاکستان آرمی پر ہے کسی طرح سے اس کو کمزور کیا جا سکے تاکہ یہ کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا کیونکہ پاکستان آرمی یا آفواج پاکستان یہ ہے انہوں نے پورے قوم کو متحد رکھا ہوا ہے نیشنل فیبرک کو ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا تو وہ پاکستان آرمی ہے اور دنیا کی جس طرح بڑے تھنگ ٹینک ہے وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی ہی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہے اور ایک کرسٹین فیر ایک بڑی پرومیننٹ ایک ٹینک بھی ہے اور بڑی انٹی پاکستان بھی ہے لیکن اس نے ایک بڑی بات کہی ہے ان کے باقول تو کلیپس پاکستان تو کلیپس پاکستان آرمی کلیپس پاکستان آرمی